اسلام علیکم فرنگر آپ ایر واجنگین ڈارگرس فرنگرس ایم بیک ڈیو ایر ایر ایک سنائی ویڈیو فرنگوانٹی کے لاکھ منت سے ہی سنسنگ گلکسی اے فیفٹی ٹو کی لیگز آنا سٹارٹ ہو چکی تھی جو کہ آپ بالکل کنفررن سپیسیفکیشن اسی کھول کر سامنے آج کی ہیں نہ سی اسپیسیفکیشن بکی اس کی پوری ان باکسنگ کی ویڈیو ہی لیک ہو چکی ہے اور بلکل اس کی سپیسیفکیشن کنفرن ہو چکی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں دوں گا کہ کیا کوئی سنسنگ اس میں سپیسیفکیشن کے ساتھ کی تھی پرائس میں یہ آ رہا ہے اور کب تک یہ پاکستانی مارکٹ میں آپ کو آبیلیبل ہوگا تو stay tuned with your video اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو subscribe کر دیں and not forget with the bell icon تاکہ ماری لیٹس اپڈیٹ آپ کو جلدی سے مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف let's start تو بات کریں سیمسنگ جیسے برینڈ کی تو سیمسنگ جیسے برینڈ سے یہ accept بالکل نہیں کیا جا رہا تھا کہ سیمسنگ اپنی mid range category میں بھی آپ کو اتنی زیادہ high quality کی specification دے گا کیونکہ جو specification سیمسنگ نے اس موبائل میں دیئے ہیں وہ unbelief برول ہیں اور کوئی بھی accept نہیں کہا رہا تھا کہ سیمسنگ جیسا برینڈ اس device میں اتنی زیادہ specification دے گا تو سب سے پہلے اس کے ڈسپلی اور ڈیزائن سے شروع کرتے ہیں تو ڈسپلی اور ڈیزائن میں آپ کو 6.45 کا ایک امیلر ڈسپلی دیکھنے کو مل جائے گا جی ہاں سیمسنگ بھی اپنی mid range category میں آپ کو ایک امیلر ڈسپلی دے رہا ہے کیونکہ ابھی recently ریڈمی نے اپنی ریڈمی نوٹیل سیریس کو لانچ لیا اور وہ بالکل mid range category میں بلانگ کرتی ہیں لیکن پھر بھی اس میں ایک امیلر ڈسپلی دیا ہے تو کافی زیادہ competition کریئٹ ہو گیا ہے جس کو سیمسنگ بھی بہو بھی نبایا اور پورا پورا competition میں آکے اس نے بھی ایک امیلر ڈسپلی ہی دیا ہے جس کے ساتھ اگر اس میں پروٹیکشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو کورنگ اوریلا گلاس کی پروٹیکشن بھی دی گئی ہے جس کے ساتھ آپ کو 90 hertz کا refresh rate بھی دیا گیا ہے جو فون کی صمود نیسے کو اور زیادہ کر دیتا ہے اور فون رن کرانے میں آپ کو کافی زیادہ مزاے گا جبکہ بیک ہی بات کریں تو بیک آپ کو پلاسٹک ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن کافی اچھی قسم کی پلاسٹک ہے کافی اچھا بیک میں آپ کو ڈیزائن بھی دیکھنے کو مل جائے گا جوکہ بیک میں کیمرہ مارڈیول کی بات کریں تو ٹاپ لیٹ پر آپ کو بڑے مارڈیول میں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا اگر فرانٹ کی بات کریں تو فرانٹ میں آپ کو پانچ ہول میں ایک سیرفی دی گئی ہے اوورال ڈیزائن کافی زیادہ اچھا ہے لک وائز بھی کافی زیادہ ہے اچھی یہ نیوائس ہو جاتی ہے جبکہ اس کے اور فیچر کی بات کریں اس کے ساتھ اس کے اور فیچر کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈسٹ اور سپلیش کی بھی پروٹیکشن دی گئی ہے یعنی کہ آپ کے فون میں کوئی بھی ایکسٹرا دور اندر نہیں جائے گی جس کے ساتھ اس میں پی پی آئی ایٹ سیون کی پروٹیکشن بھی دی گئی ہے یعنی کہ تقریباً آٹھ دیک انٹے تک اگر آپ کا فون پانی میں پڑھا دیتا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ فلی جو باٹر پروف ہوگا لیکن زیادہ دیر تک نہیں ہوگا لیکن کم از کم آٹھ دیک انٹے تک وہ آرام سے اس پانی کو ریزسٹ کر سکتا ہے اور اس کو اندر نہیں جانے کا دے گا وہ یہ کافی زیادہ اچھی چیز ہے اگر آپ گلتی سے آپ کے فون پر پانی گر جاتا ہے یا آپ کا فون گلتی سے کسی پانی کے ٹینک میں گر جاتا ہے تو آپ کے فون کو پوچھ نہیں ہوتا آپ اسے آرام سے نکال سکتے ہو اسے رن کرا سکتے ہیں آپ کے فون کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں آئے گا اور واقعی میر ٹرینکٹرگری میں یہ کافی زیادہ اچھا فیر اس کے ساتھ نیکسٹ بات کریں اس کے سوفٹریر کی تو سوفٹریر میں آپ کو انڈرائیٹ 11 آؤٹ آف باکس دیکھنے کو مل جائے گا اس میں آپ کو انڈرائیٹ 11 کی سٹیبل اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جائے گی اگر بات کرنے اس کے چپ سیٹ کی تو اس میں آپ کو سنیپ ڈیگن سیون ٹونٹی جی کا چپ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گی یہ ایک 4G چپ سیٹ ہے لیکن کافی زیادہ اوورال ڈیل اچھی ہو جاتی ہے اور یہ چپ سیٹ بھی کافی زیادہ اچھا جاتا ہے اگر میڈیا ٹیک سے اس کا اپریزم کی جائے تو میڈیا ٹیک یو جی نائنٹی فائب سے یہ ٹاپ کا چپ سیٹ ہے اس کے انٹرڈو سکور کی بات کریں تو یہ 3 لیگ سے اوپر کے اس کے انٹرڈو سکور جاتے ہیں جبکہ اوورال اس کی پرفارمز کی بات کی جائے تو کافی زیادہ اچھی اس کی پرفارمز ہو جائے گی کافی زیادہ اچھی آپ کو اس میں گیمک کے کوارٹی دیکھنے کو مل جائے گی آپ کی پرفارمز کی اوورال بھی کافی زیادہ آپ کو فون ڈی ٹو دی جوزیج کے حوالے سے بھی کیمرائے ہوایز بھی کافی زیادہ ہے اچھی آپ کو یہ کوارٹی دے دی گا یہ کہ یہ ایک فورچ آجیب سیٹ ہے ویسے بھی اب کو ایک سال تک قریب بھی فائی جی ڈی وایس آنے میں لگ جائے گا تو نیکٹ بات کریں کیمراز کی تو کیمراز میں سیمسنگ نے جو فیچر کیں دے ہیں دو مایکرلوٹیپ سنسر دیئے گئے ہیں جو کہ پانچ پانچ میگا پکسل کے ہیں اوہ مائی گاڈ سیمسنگ بھی ٹرینج کے ٹرگری میں باقی تمام ڈیوائسی سے اوپر جا چکے ہیں کیونکہ باقی تمام ڈیوائسی اس رینج میں صرف آپ کو دو دو میگا پکسل کے یا آٹھ میگا پکسل کا ہی اٹر وائل دیتا تھا لیکن سیمسنگ نے بارہ میگا پکسل کا اٹر وائل کے ساتھ آپ کو پانچ پانچ میگا پکسل کے دو سنسر دی ہیں اور یہ چیز واقعی قابل داری ہے اور باقی کمپنیوں کو بھی اس پہ سوچ ہونا چاہیے کہ آپ کو کم از کم پانچ میگا پکسل کے سنسر تو دینا چاہیے کیونکہ 2021 آ چکے ہیں اور آپ کو کچھ ایمبروز کرنی ہی چاہیے جس کے ساتھ اس کی سب سے اہم فیچر اس میں آپ کو ایمیج سٹیبلیزیشن بھی دیا گیا ہے جی ہاں اس میں آپ کو اس آئی کا فیچر دیکھنے کو مل جائے گا یعنی اس میں آپ کو اپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کا آپ شہ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ اس range کی کیٹاگری میں کوئی بھی ڈیوائز دیکھنے کو نہیں مل رہی آپ کو اس ویس آن بوکسنگ کی یہ پچیل بھی سامنے آپ کو سکرین رہی ہوگی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو اس دنا zenی سکنی کا فیچر بھی دیکھنے کو مل جائے گا جی ہاں یہ بھرکو کنفرنڈ کا سکیشن ہے کہ اس میں آپ کو Optical Image Stabilization کا فیچر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے ساتھ اس میں آپ کو HDR, Auto Focus, Zoom Equality اور بھی کافی زیادہ فیچر اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن یہ جو فیچر ہے نا یہ ورکی سیمسنگی کمال کرنی ہے جبکہ بات کریں اس میں آپ کو 16 میگا پکسل کی سیلشفی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اپنے نیکس بات کریں اس کی ویلئیٹ کی تو یہ آپ کو دو ویلئیٹ میں اویلیبل ہوگا ایک 6 جیپی ایک 108 جیپی جبکہ دوسرے ویلئیٹ میں آپ کو RGP 106 جیپی کا ویلئیٹ دیکھنے کو ہی ملے گا ابھی تار کنفرن یہ کہ پاکستان میں کون سا ویلئیٹ آئے گا امید جہی ہے کہ یہ آپ کو 6 جیپی ایک 108 جیپی کی ویلئیٹ ساتھ ہی آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملے گا جبکہ نیکس اس کے باقی فیچر کی بات کریں تو اس میں آپ کو NFC fingerprint on the screen ہی دیکھنے کو ملے گا اور بھی کافی زیادہ فیچر اس میں انسٹ کیے گئے ہیں جس میں آپ کو stereo speaker بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جبکہ لارش بات کریں اس کی بیٹری کی تو اس میں آپ کو 45 ملی امپیر کی بیٹری دی گئی ہے جس کے ساتھ آپ کو 25 وارڈ کا فاس چارجنگ دیا گیا اگر سیمسنگ A51 کی بات کریں تو اس میں آپ کو صرف 18 وارڈ کا فاس چارجنگ دیا گیا تھا لیکن اس میں آپ کو 25 وارڈ کا فاس چارجنگ دیا گیا ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کو charger off the box دیکھنے کو ہی مل جائے گا جہاں آپ unboxing picture بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو adapter out of the box ہی دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ کافی زیادہ چی چیز ہے جو کہ کافی زیادہ چی چیز ہے اس کے ساتھ آپ کو type c کی سہولت بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور سب سے اچھی چیز یہ کہ اس میں آپ کو 25 وارڈ کا فاس چارجنگ دکھا گیا ہے آپ کی فون کی بیٹری کو تقریباً 40 سے 45 منٹ میں یہ charger fully charge کر دے گا اس کے ساتھ بات کریں اس کی launch date اور price کی اگر پاکستانی مارکیٹ میں اس کی launch date کی وائد کر رہے ہیں تو اسی مانک کے last week میں یا اپریل کے first week میں اس کی launch date بالکل کنفرم ہے جبکہ بات کریں اس کی پاکستانی مارکیٹ میں price کی تو پاکستانی مارکیٹ میں price کے leaks اور number یہ ہی آ رہے ہیں کہ یہ around 60,000 ڈیوائس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور بلکل یہ value for money ڈیوائس ہوگی اگر اس پرائیس میں یہ launch ہوتی ہے سب سہم بات تو یہ ہے کہ یہ جب launch ہوگی اس کی price کی رکھی جائے گی لیکن اگر یہ 55 سے 60,000 ڈیوائس آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بلکل perfect ڈیوائس ہوگی اور کافی value for money ہو جائے گی کیونکہ کافی زیادہ اچھے feature دے رہا ہے سیم سے کہ اچھی بات تو سب سے یہ بھی ہے کہ یہ کافی سال تک آپ کو update دیتا رہتا ہے almost four year تو یہ update دیتا ہی دیتا ہے جو کہ کوئی بھی اور کمپنی اتنے سال تک update نہیں دیتی تو فرینڈ آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ سیمسنگ الیکسی A52 کی کتنی price چاہتے ہیں مجھے کومیٹ سیکشن میں لازمی سے اگاہ کیجئے گا اور یہ تھی ماری اچھی ویڈیو اگر ویڈیو پسند دیا گیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائے کر دیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ